اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایچ ڈوٹ سٹوڈیوز کیسا جا رہا ہے جی آپ سب کا رمضان آج میں اپنانے جا رہی ہوں سیکھ کباب کڑائی ٹھیک ہے یہ ہمارے سیکھ کباب ہیں اور یہ ہمارے ٹومیٹوز ٹوماتر ہیں اور وہ یہ سپائسیز ہیں جس میں زیرہ کٹی ہوئی مرچیں ہری مرچیں درکلیسن کا پیسٹ ہلدی اور سالٹ ہسپیزائی کا ٹھیک اور یہ دئی ہے جو کہ ہاف کپ ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے سرائیڈ انین ٹھیک ہے یہ ابزار سے بھی مل جاتا ہے ایزیلی اویریبل ہوتا ہے ٹھیک تو اب ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں تھوڑا سو آئل ڈالا ہے آئل ڈال کے ہم نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اور زیرہ کو تھوڑا سا ہم براؤن کریں گے جب ہمارا زیرہ براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم نے ایڈرکلیسن کا پیسٹ ٹھال دینا ہے اور پھر اس کو ہم نے تھوڑا براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے بہت دلیشیس بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی کوئی بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں رمضان میں ویسے بھی ٹائم کی بجت کریں یہ فروزن کباب ہوتے ہیں چاہے تو آپ لوگ اس کو فرائی کر لیں چاہے تو آپ لوگ نہ کریں یہ اتنا ٹائم نہیں لیتے چکن سیخ کباب ہیں کیننس والوں کے ہیں اور یہ دم پہ بھی کوک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں نے ان کو فرائی نہیں کیا میں نے کہا دم پی پاک جائیں گے یہ ہمارا درک لسن کا جو پیسٹ ہے وہ ہو رہا ہے اب ہم نے جب وہ تھوڑا لال ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ٹوماٹر ڈال دی ہیں اچھا ٹوماٹر کے نام میں نے ایک ٹوماٹر کی چار حصے کی ہیں چار کٹ کی ہیں ٹھیک ہے زیادہ چھوٹے چھوٹے اس لئے نہیں کٹے کیونکہ چار ہم نے اس لئے کی ہیں اب ہم اس کو سٹیم جب دیں گے تو جو اس کے چھلکے ہوتے ہیں وہ سپرٹ ہو جائیں گے خودی ٹھیک ہے ٹوماٹر ڈالنے کے بعد جو ہمارے سپائسز تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر لی ہیں ساری اور اب ہم جب سپائسی ایڈ کر کے تھوڑے سے مکس کریں گے دن ہمیں اب اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ ٹوماٹر کے جو چھلکے ہیں وہ اس ٹیم سے سپرٹ ہو جائے چلیں جی یہ دیکھیں جی ہمارے جو ٹوماٹر ہیں اس کے چھلکے آپ دیکھ لیں سپرٹ ہو کے آپ چاہیں فوق سے کانٹے سے چھوری سے چمچ سے چمٹے سے جس مرضی سے آپ سپرٹ ہو جائیں چلکے جیسے آپ کو سہولیت ہے ٹھیک ہے چلکے ہم نے سپرٹ کر لی ہیں اب ہم اچھی طرح ٹوماٹر کو کوٹ لیں گے اس کا حلوہ بنا دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس میں ہم اس میں یہ فرائیڈ آنین ڈالیں گے اچھا فرائیڈ آنین کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس پہ زیادہ ٹائم کی بچ جاتا ہے ٹائم نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے فٹا فٹ ٹوماٹر جب ہمارا پیسٹ بان جائے گا یعنی صحیح میش ہو جائیں گی ٹوماٹر تو ہم اس میں فرائیڈ نہیں ڈال لیں گے ٹائم کی بچت ہے اسپیشلی رمضان میں تو بیسی بچت ہے ٹیک اسی لیے افیلیبل ہو جاتا ہے جہاں سے مرضی سے آپ فرائیڈ آنینز لے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس میں جو ہاف کپ دھئی تھا وہ اٹ کر لیا ہے وہ اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں اور اور سنائی جی آپ لوگوں کا کیا حال ہے کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا رمضان کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اچھا مجھے یہ بتائیں چکنتی کبر یعنی کس کس نے ٹرائی کی تھی ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں سی کباب تھوڑا سا مسالہ ایڈ کیا تھا اور اسے تھوڑا سپائسی ہوتا ہے اس لیے آپ چاہے ایڈ کریں چاہے نہ کریں آپ کے مرضی ہے ٹھیک ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا مسالہ ایڈ کر لیا تھا پھر اس میں ہم یہ جو سی کبابیں ہمارے وہ ہم ڈال دیں گے ڈال کے اس کو آہستہ آہستہ ہم نے ہلانا ہے اتنا نہیں ہلانا کہ اس کی جان نکال دیں ٹوٹ جائیں وہ پہلے ہی ہم نے کٹ کی ہوئے تو توڑنے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے پانی ڈال کے جتنا آپ نے ڈالنا وہ ڈال کے رکھ دیں پانی میں ہی چاہے ایڈ کر لیں اگر آپ پانی میں ایڈ کر لیں تو پکنے کے بعد اس کی شکل ایسی ہو جائے گی اگر آپ نے گارنشنگ کے لیے سپریٹ کرنے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری چیکن سیک کباب کڑائی کی فائنل لک ہے اور جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی ہے یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے روزے میں تو شدید بھوک لگ گیا ٹھیک ہے تو میرے طرف سے معذرت اگر آپ کا روزہ خراب ہو رہا ہے باقی چارل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں خوش رہیں اللہ حافظ